اسلام علیکم میں بشی رکھوں انشاءاللہ ہوں جو یہ آپ کو مجد یہاں سے دکھائی دیتی ہے یہ بہت لا جواب ہے یہ اس کو بولتے ہیں ایسار گنچ اور جو یہ مجد ہے اس کو بولتے ہیں ایک آنی المجد یہ کم اصکم ڈھیٹھ سو سال پرانی ہے اس میں آنا چاہے اور نماز پڑھنا چاہے بہت حسین ہے اندر سے اللہ تعالی نے اس کو مالا مال کر دیا اندر سے لابیو صبح صبح واق کرنا چاہے اٹھنا چاہے اور دیکھنا چاہے ایسا نظارہ دیکھ رہے کتنا خوبصورت ہے یہ اللہ نے اس کو خوبصورتی سے رنگ دیا اپنے رنگ سے یہ برشا صاحب کی امی جان ہے اور برشا صاحب بھی خود وہی پر ہے اور گھرل جو دلتیا صاحب ہے وہ بھی اس کے اندر ہے یہ دیکھ لیجئے ایسا ر گنچ ہے دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت ہے یہ اور جو یہ سامنے مجد ہے یہ بھر سے سامنے بنایا ہے اس وقت کتنا خوبصورت ہے یہ مجد بھی میں آپ کو سویرے سویرے بہت خوبصورت جگہ دکھا رہا ہوں اور جہاں پر جو پرانے شہر ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اب دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت ہے یہ بہت حسین مجد شریف ہے یہ آپ دیکھ لیجئے جو وہ سامنے مجد ہے یہ گاڑ کو جا کے اندر یہ مجد ہے یہ بہت پرانی مجد ہے اندر اور سوہ سوہ پاک کرنا چاہیے اٹھنا چاہیے بچوں کے لیے ٹھیک ہے بڑوں کے لیے ٹھیک ہے کہ یہاں پر آئے دن دوائی کھاتے ہیں زیادہ لوگ پتہ نہیں کس چیز میں ہم کو ملاوٹ ہے کھانے چیز کھانے پینوں کی چیزوں میں اچانک یہاں پر جو یہاں لڑکے یا لڑکیا ہے یا ہمارے چھوٹے بوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اچانک ہاتھ دیکھاتا ہے کیونکہ پتہ نہیں کس کھانے ملاوٹ ہے تو دان دینا چاہیے ہم کیا کھریدتے ہیں ہم کو کیا کھریدنا ہے جو ہم استعمال کرتے کھانے پینے کر چیزوں کو جو ہم استعمال کرتے ہیں دان دینا چاہیے ان چیزوں کو یہ ڈاؤن ڈاؤن کا خوبصورت نظارہ آپ دیکھ لیجئے کتنا میں قسمت والا ہوں صبح میں رن کرتا ہوں آپ جاتے ہیں عید کا یا باقی جگہ جاتے ہو نئی ڈاؤن ڈاؤن میں گھوم کے آؤ یہ کم از کم جو پورا جو یہ راؤن میں آتا ہے ساڑھے آٹھ کلومیٹر ہے سویرے گھومنا چاہیے اس میں پھر لطف ادنوز آپ ہو جاؤ گے اللہ سب کو خوش رکھے لاب یو کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہاں سے سویرے اٹھنا چاہیے اور رن کرنا چاہیے اور یہ جہنم کا نظارہ آپ دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت ہے یہ جہنم اور یہاں کتنا خوبصورتی سے یہ نوازہ اللہ نے اس کشمیر کو یہ پرانے 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 گھر آپ دیکھ لیجئے ڈیڑھ سو سال دو سو سال تین سو سال چار سو سال مکان پرانے ہی ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں یہ دیکھ لیجئے کتنے پرانے گھر ہے حسین نظارہ ہے یہ لطف ازان ہونا چاہیے سویرے فجر کے وقت فجر پڑھنا چاہیے اور پھر بواک کرنا چاہیے آپ اللہ نے اچھا ٹائم رکھا ہے دوڑنے کے لیے پجر پڑھو اور لگاو رن پھر آپ کو کوئی دوائی نہیں کھانا پڑے گا لب یو اس جو یہ مجد شریف ہے اس مجد شریف کا نام ہے دکان سنگین یہ بھی کھانا کا کے سامنے ہی ہے کم از کم ہوگا تیس یا پچاس میٹر ہوگا ہے ٹوٹل کتنا خوبصورت ہے یہ بہت لا جواب ہے یہ دیکھ رہی ہے یہ جو جگہ ہے یہ بھی ایک بزرگ کا تتھین کی جگہ ہے بابا کریم صاحب کا یہ یہاں پر تتھین کی جگہ ہے آپ دیکھ رہی ہے یہ فاتح کل سے جو فٹ بریج ہے اسی کے ساتھ ہی ہے کتنا خوبصورت ہے یہ یہاں کا نظارہ جو کشمیر کا ہے یہ کھانکائی مولا جو یہ روڈ جا رہا ہے جہاں جو ٹورس ٹگ رہے آئے گا کوئی یہ ہے ڈاؤن ٹون ایریا ہے اس سائیڈ اس سائیڈ سے ہم جائیں گے تو آپ دل گیٹ لال چوک اس روڈ سے آپ کو آنا پڑے گا جب آپ لوگ آو گے یہاں پر یہ روڈ جو جا رہا ہے یہ کھانکائی مولا تک ہے یہ روڈ یہاں تک اس کے بعد جب یہاں پر آپ پہنچھ ہو گئے ادھر سے آپ پورا کشمیر دیکھو گئے ڈاؤن ٹون علاقہ کتنا خوبصورت ہے اور یہ جو ہے یہاں پر اس کھانکائی دیودار کا بنا ہوا ہے اس وقت کا بہت لا جواب ہے آپ آنا چاہے اور دیکھنا چاہے کچھ مند کی روڈ کی کتنا خوبصورت ہے ملتا ہے ملتا ہے